اب دیکھیں نیک سیڈے آپ کی نورڈن پلینس یہ آپ کی جو نورڈن پلینس ہیں یہ ہمالیس کی ہمالے کی پاڑیوں کے ساؤت میں ہیں یہاں پر ملتے ہیں جب میدان ہمالے سے نکلنے والی نتیوں سے جو ہمالی سوائل ہے اس سے بنے ہیں ندیوں سے جو مٹی بھائے کر کے آتی ہے ان سے یہ بڑے بڑے میدان بن گئے ہیں The rivers like जھیلم, چیناب, راوی and ستلت جیسی ندیاں جو ہیں وہاں پر بہتی ہیں اس کو کرٹائل بناتی ہیں وہاں کے ایریہ گنگا and its tributaries like the یمونہ, چمبل, بیتوہ and sown train the central part of the northern plains گنگا اور اس کی ساہیک ندیاں tributaries بولتے ہیں گنگا سے نکلیو جو چھوٹی ندیاں ہیں جیسے بھی یمونہ, چمبل, بیتوہ اور سون یہ northern place کا جو central area ہے اتری میدانوں کا اس کو drain کرتی ہیں وہاں پر یہ بہتی ہیں برمپتر river drains the eastern part of the northern plains برمپتر جو ندی ہیں ہماری وہ eastern جو direction ہے northern plains کی وہاں پر drain کرتی ہیں وہاں پر بہتی ہیں فصلے جو یہاں پر crops ہوگائی جاتی ہیں اس میں rice ہے آپ کا چاول ہے weed گہوں ہے jute ہے sugar cane ہے are extensively grown in the northern plains اتر کے جو میدان ہے وہاں پر یہ ساری جو فصلے ہیں وہ ہوگائی جاتی ہیں اب ڈککن پلیٹو کی بات کریں گے ڈککن پلیٹو is situated to the south of the northern plains ڈککن پلیٹو جو ہے ہمارا وہ northern plains کے south direction میں ڈککن کا پٹھا رہا ہے ہمارا مدی پردیش کے آس پاس کا جو علاقہ ہے it is rich in minerals یہاں پر بہت سارے خانیچ پدارت پائے جاتے ہیں such as iron ore جیسے کی کچھا لوہا کول کوئلا ایڈ میگنیز بولتے ہیں جستہ many rivers بہت سارے ندیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں بہاندی گوداوری کرشنا کابیری اور تاپی flow through the ڈککن پلیٹو جو کھئی ڈککن کے پٹھار سے آتی ہیں ہو کر کے آتی ہیں وہاں سے گجر کر کے آتی ہیں many dams have been constructed on these rivers بہت سارے dams کو بنایا گیا ہے in rivers پر for storing water جس سے کی پانی کو اکھٹا کیا جا سکے for irrigation سیچائی کے لیے and generating electricity اور ویجلی کو بنانے کے لیے crops such as cotton فصلے یہاں پر cotton sugar can oil seeds oil seeds میں تل ہو گیا سرسوں ہو گئی ٹھیک ہے منپھلی گدانہ ہو گیا یہ ساری چیزیں یہاں پر بہت بڑے پائمانے پر اگھائی جاتی ہیں coastal plains and islands اب coastal مطلب سمدری سمدر کے کنارے پر جو میدان اور چھوٹے چھوٹے دوئی پائے جاتے ہیں the coastal plains and islands are rich in natural vegetation and wildlife اس طریقے کے جو کنارے پر میدان سمدر کے کنارے پر میدان اور island دوئی پائے جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے پیڑ پودے نیچرل وجہ جیسی پرا کرتک ونسپتی یعنی بہت سارے پیڑ پودے اور جنگلی جیون پائے جاتا ہیں crops حسلے جو یہاں پر اگھائی جاتی ہیں چاول ہے and coconut اور ناری اللہ کا are grown along ڈیزرٹ is a dry region یہ جو great ڈیزرٹ یہ سوخہ علاقہ ہے جہاں پر بہت ہی تھوڑی باریش ہوتی بہت ہی کم باریش ہوتی ہیں it is also known as the thar desert اسے thar desert کے نام سے بھی جانا جاتا ہے it lies to the west of the arawali پہاڑی کی جو west direction ہے ہماری وہاں پر great indian desert پائے جاتا ہے due to the scarcity of water پانی کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے it has sparse vegetation یہاں پر جو پہنٹ پہتے ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں however the indra gandhi canal has made the north western part suitable for agriculture culture لیکن indra gandhi nehar یوج na indra gandhi canal indra gandhi جی کے نام سے جو یہاں پہ canal نکلتی ہے نہ نکلتی ہے اس نے north western part کو agriculture کے لیے بہت زیادہ suitable بنا دیا ہے in recent time city is the major change in the land use pattern in india اب نہ نہ رو کی indra gandhi canal کی وجہ سے جلدی گئے time میں بھارت میں land use یعنی زمین کو کھیتی کے لیے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بہت بدلہ آیا ہے soil مٹی دیکھئے the soil is the lowest uppermost layer of the earth crust مٹی جو ہے ہماری وہ پرتوی کرسٹ کی ارد کی کرسٹ کی کرسٹ کی ہوتی ہے اپر most layer of the earth is world crust سب سے اوپر کی جو ہماری crust ہے اسے soil کے نام سے جانتے ہیں it is a mixture of humus and fine powdered rocky materials it is a mixture of humus 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 بولتے ہیں کالی مٹی کو کالی مٹی یا سڑی اوریجنل میننگی اس کو خاد کہتے ہیں جو خاد پڑتی ہے تو اس مٹی میں بہت سارے آپ کے جو ہماری crust کے اوپر سوائل جو پائی جاتی ہے powder ڈائپ میں ہوتی سب لوگ جانتے ہیں گاؤں وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں جیسی کھیت میں جائیں گو مٹی کو اٹھا مٹی کو بہت سارے ہیم اس ہوتا ہے اور چٹانوں سے نکلی ہو جو مٹی ہوتا ہے بہت اچھی کو مٹی کو بہت بہت بنات ہے پاوڈر کے دریقے کا مٹی سکا میشیر ہے مٹی یہ سپورٹ گروت پلانٹ سنٹریز یہی وہ بجائے جس کی بجائے سے پیان سیدھے ملتی ہی 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 سیدھے ملتی ہی بناتے ہیں سم پروڈرکٹ سچ اچھ 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 گرین س اچھ اچھ چیز جیسے کی فل ہو گئے سبجی گرین یعنی آناج ہو گیا ان سیدھے سیدھے جمین سے پاتے ہیں جب دوسری چیز جیسے مل ہو گئے مل ہی دو فارمیشن آف سوائل مل سلو پروسس مل کبن نا جو ہے بہت دھیمی چلنے وی پروسس ہے یہ نہیں دو تین دن مل گئی سا لگ جاتے ہیں لگ سال لگ جاتے ہیں تم مل تکی لئر بہت جیاد فٹائل ہو پاتی جس پر پود سوائل مٹی کی ایک پتلی سی لئر بننے بھی ہزار سال کا سمیں لگ جاتا ہے لئر سوائل دیکھیں مٹی میں کس کس طریقے کی لئر سوائل چار طریقے کی جو ہماری لئر سوائل وہ پائی جاتی ہیں کون کون سی ہیں top سوائل سب سوائل سب سوائل سوائل آج چار طریقے کی لئر ہمارے وہ پائی جاتی ہیں سب سے پہلے سوائل سوائل بارے میں پڑھیں گے جاتی جو جو ہے ہماری سوائل سب سو اوپر مٹی ہے بہت اچھے روک پارٹیکل سا جیسے کلے چکلے بولتے چکنی مٹی سوائل یہ ہی بولتے ہیں آپ کا جو سڑے گڑے پیر پودھوں کا material ہوتا ہے اندین یا ہی بالو ان تینوں چیزوں سے مل کر کے ہماری اوپری لیر ٹاپ سوائل بنی ہوتی ہے یومیس آلسو فاؤنڈ اندار ٹاپ سوائل سب سے اوپر کی جو ٹاپ سوائل ہوتی ہے اس میں ہیومیس بھی خادری پائی جاتی ہے بی پلانٹ سیٹس ان دیس لیر آف پاسوائل اس مٹی میں ہم پودھوں سوائل کے بیج بیج ہوتے ہیں سیٹس اس میں ڈالتے ہیں مٹی بہت ہی زیادہ ساپٹ ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے پورس یعنی ہوتے ہیں مٹی میں مٹی پانی کو سوک لیتی ہے ٹھیک ہے پورس کا مطلب مٹی میں چھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پانی اندر تک چلا جاتا ہے اور پھر پودھوں اس میں نیوٹیشن ملتا ہے پھر پودھے پھر بڑے ہو جاتے ہیں اب آجاتا ہے سب سے آپ کا سب سے کیا ہوتی ہے it is present below the top soil یہ top soil کے نیچے آپ کی ہوتی ہے it is made up of weathered rock clay silt and some nutrients یہ بھی آپ کی موسم سے بدلاؤ weathered مطلب موسم کی وجہ سے جو مٹی چٹانوں سے کٹ کر کے آتی ہے clay chickeny مٹی silt اور سم نیوٹریانٹس کچھ پوشک تک تو بھی اس میں پائے جاتے ہیں چیٹھے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی ان سب چیزیں سے مل کر کے یہ مٹی ہماری بنی ہوتی ہے اب بات کریں گے ہم the rain water gets collected in this layer of soil بارش کا پانی جن سب میں collect ہو جاتا ہے آپ کا مٹی میں اسی لیئر میں it is hard and compact یہ مٹی بہت زیادہ ڈھوس ہوتی ہے hard ہوتی ہے اور کامپیکٹ یعنی بندھی ہوئی مٹی ہوتی ہے بہت زیادہ بھرو بھوری نہیں ہوتی جیسے top soil ہوتی ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کی powder جیسے وہ ہو جاتی ہے ایسے یہ نیچے کی جو مٹی ہوتی جو سب سوائر ہوتی اس کو ہم powder کی طرح رگنا نہیں سکتے ہیں it is hard and compact and only the roots of a few big plants بہت بڑے بڑے پیڑوں کی جو جڑے ہیں بہت بڑے بڑے پیڑوں کی جڑے ہیں can dish into this soil layer of soil ان کی جڑے ہی کیول اس مٹی کے لیئر تک پہنچ پاتی ہیں اب جاتا ہے it is present below the sub soil یہ سب soil کے نیچے پائی جاتی ہے it consists of weathered rocks اس میں کیول weathered rocks یعنی ٹوٹی ہوئی جو چٹانے ہوتی ہیں موسم میں پذیورتن کی وجہ سے یا پھر بارش ہونے کی وجہ سے چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر کے آتے ہیں ان سے یہ لیئر بنی ہوتی ہے bedrock it is found below the sub statum یہ سب statum کی نیچے کی سب سے نیچے کی لیئر ہے ہماری it is the last and hardest layer of the soil یہ سب سے آخری اور سب سے زیادہ مجبوت سب سے زیادہ کٹھور soil کی لیئر ہوتی ہے it consists of unweathered parent rocks it consists of unweathered parent rocks یعنی یہاں پر کوئی ٹوٹ کے بہت کر پہ آئی اسی چیزیں نہیں آئی ہیں یہ پرانی چٹانے سالوں لاکھوں سالوں پہلے سے جمین کی نیچے بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر لیئر بنتی گئی دیرے دیرے ویدرڈ راک سے اور باقی کی سوشتے ایٹم sub soil اور top soil جیسی لیئرز بنی لیکن جو bedrock آپ کا ہوتا ہے یہ بہت پرانا ہوتا ہے سال ان فہت پرانی نیچے بہت پرانا یہ ساملے لیتا ہے بہت پرانا جب ہے وہ کبھی کبھی ختم ہی نہیں موجود ہی تھی بلیئے میں سال سوف انڈیا بھارت میں سوائل دیکھئے دیر آر سکس میجور ٹائپس آر سوائل سوائلز پانڈ in انڈیا انڈیا میں چھے طریقے کی سوائلز پائی آتی ہیں جس میں الیویویو سوائل ہے بلیک سوائل ہے تو سوائل ہی ریٹ سوائل لٹرائیڈ سوائل مانٹین سوائل اور ڈیزرٹ سوائل الیویو سوائل کیا ہوتی ہے it is found in the northern plains and coastal plains یہ عطری میدانوں میں اور سمدر کے کنارے کے جو میدان ہے ندیوں کے کنارے کے جو میدان ہے وہاں پر اس طریقے کی مٹی پائی جاتی ہے it is formed when river deposits alluvium on their banks اس طریقے کی مٹی تب بنتی ہے جب ندیوں اپنے کنارے alluvium کو یعنی اپنے ساتھ جو ملوہ لے کر کے آتی ہیں اس کو کناروں کے اوپر اکھٹا کرنے لگتی ہے it is the most fertile soil یہی مٹی سب سے زیادہ اکھ جاؤ ہوتی ہے black soil kalimity it is found in the north western part of the duck and plateau ڈکن پریٹو کا جو north western حصہ ہے وہاں پر اس طریقے کی black soil پائی جاتی ہے it is found by weathering of lava rocks lava rocks یہ نہیں والکینوس سے تو آپ کا lava باہر نکلتا ہے جو الامکھی سے کالے رنگ کا ان چٹانوں کو وہ ان چٹانوں کا جو material ہے وہ بارش کی وجہ سے کٹ پٹ کے ندیوں میں بہے کر کے جس طریقے سے بھی آتا ہے نیچے کے میدانوں میں اور دوسرے علاقوں میں جاتا ہے اس سے ہماری کالی مٹی بنتی ہے red soil آپ کی لال مٹی ہو گئی it is found in the southern and eastern part of the indian peninsula یہ ہماری مٹی جو ہے red soil یہ southern part اور indian peninsula کے eastern part میں پائی جاتا ہے peninsula جو ورڈ آیا ہے اس کا discussion ہم آگے کے chapters میں کریں گے as the name suggests it is red in color جیسا کی نام آپ کو بتا رہا ہے یہ لال کل رنگ کی ہوتی ہے مٹی the red color is due to the high iron content in it ڈال کلر جو لال رنگ ہے اس مٹی کا وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس میں iron جو ہے iron material وہ بہت ہی زیادہ quantity میں پائی جاتا ہے this soil is not very fertile یہ مٹی بہت زیادہ اپ جاؤ نہیں ہوتی ہے laterite soil it is found in the eastern and western ghaats یہ ہماری eastern اور western ghaats میں پائی جاتی ہے ghaats مطلب سمدروں کے جو کنارے ہوتے ہیں اس میں eastern اور western جو ghaats ہیں and some parts of north eastern in india اور north eastern india کی کچھ حصوں میں اس طریقے کی مٹی پائی جاتی ہے it is not so fertile یہ بہت زیادہ اپ جاؤ نہیں ہوتی ہے it is found in areas with heavy rainfall and temperature ایسے علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر temperature بہت زیادہ ہوتا ہے اور بارش بہت تیز ہوتی ہے بہت بھاری ہوتی ہے due to heavy and continuous rainfall بہت زیادہ اور لگتار بارش ہونے کی وجہ سے minerals are removed from the soil اس طریقے کی مٹی سے جو minerals ہوتے ہیں جو nutrition دیتے ہیں پیل پودھوں کو اگنے کے لیے یہ طاقت دیتے ہیں وہ minerals چلے جاتے ہیں as water passes through it کیونکہ یہاں پر پانی لگتار بہتا رہتا ہے پانی بہت زیادہ برسے گا ساری چیزیں چلی جائیں بائکر کے جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس میں پائی جاتی ہیں mountain soil it is found in the Himalayan region اس طرح کے کمٹی آپ کی Himalaya کے جو علاقہ ہے وہاں کے آس پاس کے areas میں پائی جاتی ہیں it is very fertile and rich in humans یہ بہت اپجاؤ ہوتی ہے اور خاد میں بہت زیادہ اس میں پائی جاتی ہے desert soil ریگستانی جمین it is mainly found in راجستان یہ مکھ روپ سے راجستان میں پائی جاتی ہے it is porous and cannot retain moisture یہ پورس ہوتی ہے نہیں اس میں hole ہوتے ہیں اس مٹی میں اور زیادہ دیر تک یہ مویسٹر کو اپنے اندر روک نہیں سکتی ہے this makes the soil infertile اس وجہ سے گیج مٹی جو ہے وہ انفجاؤ ہوتی ہے اس میں زیادہ اس میں بہت زیادہ افجاؤ بن نہیں ہوتا ہے افجاؤ گیشن گیشن بہت زیادہ ملی آگی میگا بے کوش درستان میں گیشن